اور آپ کو بتائیں کہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام شامل ہیں ریفرنس چیئرمن نیب کمروز زمان چوہتری کے دستخط کے بعد احتساب عدالت کو بھیجا گیا ہے اہم خبر آمدن سے زائد اساساجات کا معاملہ نیب لاہور نے شریف خاندان اور اسحاگڈار کے خلاف ریفرنس نیب ہر کوارٹرز بھیجوا دیئے ہیں اور ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام بھی شامل ہیں ریفرنس چیئرمن نیب کمروز زمان چوہتری کے دستخط کے بعد احتساب عدالت کو بھیجا جائے گا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں آمدن سے اساساجات کا معاملہ اور نیب لاہور نے شریف خاندان اور اسحاگڈار کے خلاف ریفرنس نیب ہر کوارٹر بھیجوا دیا ہے ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام بھی شامل ہیں جبکہ ریفرنس چیئرمن نیب کمروز زمان چوہتری کے دستخط کے بعد احتساب عدالت کو بھیجا جائے گا واضح رہے کہ اٹھائی چولائی کو سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آیا تھا پینما کیس پر اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شریف خاندان یعنی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں اور جو وفاقی وزیر خزانہ تھے اس آگڈار ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے چھے مہینوں کا وقت دیا گیا تھا اور چھے ہفتوں کا غالباً وقت دیا گیا تھا اور وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے ختم ہوا ہی چاہتا ہے اور نیب نے ریفرنس بھی تیار کر لیے ہیں نیب ریفرنس ہیڈ کوارٹرز بھیجوا دیا جائے گا ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام بھی شامل ہیں زمیر علی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جانے گے زمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل نیب لاہور کی جانے سے ریفرنس جو ہے وہ اس وقت نیب ہیڈ کوارٹر اسلامباد بھیج دیا گیا ہے اس حوالے سے نیب ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کی جانے سے بھیجے گئے ریفرنس جو ہے نیب کو موصول ہو چکا ہے تعمیت کی چھٹیاں ختم ہونے کے فوراں بعد چیرمن نیب کی جانے سے اس پر دستخط کرنے کے بعد اس کو نیب کوارٹ بھیجیا جائے گا جہاں پر اس کے حوالے سے بازابطہ طور پر سمات ہوگی اور اس کے لیے جتنے بھی اس میں نامزد ملزمان ہیں ان کو بازابطہ طور پر نوٹسز جاری کیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ کیس یہ وہ اب اس کی باقیادہ طور پر تحقیقات شروع ہوگی اس حوالے سے ہم کی متفقیل ہوگی کہ شریف خاندان کو نیب لاہور کی جانے سے متفقیل بھیجے گئے تاہم کوئی بھی شریف خاندان کا فرد نیب کے سامنے پیش نہیں ہوا جس کے بعد نیب کی جانے سے اس میں یہ ریپورٹ شامل کی گئی کہ جی ملزمان جو ہے وہ کوارپریٹ نہیں کر رہے وہ تعاون نہیں کر رہے لہٰذا اس کو ایک طرفہ طور پر اس کے خلاف بازابطہ طور پر ریفرنس دائر کیا جائے اس حوالے سے سپریم گوٹ کے حکم پر یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے پانو مائس کے نیل کی جو تحقیقات ہوئی تھی اس کے بعد سے جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اور جی آئی ٹی کے جانے سے یہ سفارش کی گئی تھی کہ شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز بنایا جائیں کیونکہ ان کے پاس جو ذرائع آمدن ہیں اس سے زائے دساسے ہیں اور ان کے پاس جو موجود دساسا جات ہیں ان کے حوالے سے وہ جی آئی ٹی کے ارکان تھے ان کا ایک کہنا تھا کہ وہ ان کو متنے نہیں کر سکے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے علاوہ وزیر خاندان کے خلاف بھی ریفرنسز فائل کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ان کا ایک کہنا ہے کہ اس حاقدار کے پاس جو اسو سجاد ہے اس کے حوالے سے بھی وہ جی آئی ٹی ارکان کو متنے نہیں کر پائے اس کے حوالے سے ان کے پاس جو موجودہ آمدن کے ذرائع ہیں اس کے لحاظ سے وہ بہت کم ہیں ذرائع آمدن اس کی بہت کم ہیں جبکہ ان کے پاس جو اسو سجاد ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ہیں اس کے حوالے سے بزار پسور پہ تحقیقات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جی آئی ٹی کے سفارش پہ یہ حکم لیا گیا تھا کہ ریفرنس بھیجا جائے ریفرنس تیار کیا جائے زمیر علی لمایندہ کیپیٹل ٹی وی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا